اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں ہم بھی یہاں پہ سب ٹھیک ہیں اور ماشاءاللہ آج واقعی کچھ پہلے سے بیٹر فیل کر رہی ہوں تو چہرے سے بھی لگتا ہے کچھ اچھا لگتا ہے طبیعت بوجھر نہیں لگتی جب آپ پریش ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو بس آج طبیعت بہتر ہوئی ہے تو سوچا چلو اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں وہ ہی کام ہیں جو روز کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم اپنے دینر میں تیاری کریں گے کالے چنوں کی کالے چنیں بنایں گے براؤن رائز تو ساتھ میں ایک اور سپیشل چیز وہ کیا بن رہی ہے گیس کیا کرنا اپنے وہ میں ہی بتا دیتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پنجابی سوئیاں بہت ہی ایزی ریسیپی ہے صرف تین سوئیاں چینی اور پانی صرف تین انگیڈین سے برن رہی ہے وہ بھی جھٹ پٹ پنجابی سوئیاں آپ لوگوں نے بھی ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگیں تو باقی وہی جو روٹین ہے دن کی کپڑے ڈالیں گے اپنے دوسرے کام کریں گے لیکن وہ بھی ہلکے پھلکے اتنا زیادہ نہیں کہ ابھی طبیعت اتنی سمبلی نہیں کہ پھر سے بیمار ہو جائیں تو بس ہلکے پھلکے ہم بنا رہے ہیں پنجابی سوئیاں اور یہ وہ سوئیاں ہیں جو ہم میدے کی ہوتی ہیں ہاتھ کے ساتھ بناتے ہیں یہ وہ سوئیاں ابھی آپ دیکھئے گا تھوڑا سا آئل ہی ہے اس میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے یہ سوئیاں ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر فول یہ سوئیاں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ایزی سے بن جاتی ہے میں آپ کو بہت ایزی ان کا طریقہ بتاؤں گی تھوڑا سا آئل لیا ہے اس میں علاچی ڈال لیا ہے اور ایک گلاس میں نے سوئیاں لیا ہے ان کو لائٹ براؤن کر لیا ہے ابھی اتنی براؤن نہیں ہوئی تو جو بھی نٹس ڈال لیں آپ وہ بھی اس میں ڈال دیں تاکہ وہ بھی ساتھ ہی براؤن ہو جائیں یعنی کہ سوتے ہو جائیں تو پھر آدھا گلاس میں نے چینی لیا ہے اور ڈیڑھ گلاس پانی ڈال لیا ہے جو بھی آپ نے ریشو رکھنا ہے ایک گلاس سوئیاں آدھا گلاس چینی اور ڈیڑھ گلاس پانی تو یہ ہم نے ڈال کے ان کو تھوڑا سا ڈھام کے رکھ دیا ہے تاکہ پانی تھوڑا سا ڈرائ ہو جائیں بلکل چاولوں کی طرح طریقہ ہے ان کا دیکھیں تو اب دیکھیں پانی ہمارا ڈرائ ہو گیا تو اب ہم اس ٹیچ پر تھوڑا سا دیکھیں اس میں موششر ہے رائس کی طرح تو ہم دم پہ لگا دیں گے تو بیس پچیس منٹ کا دم لگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پانی ڈرائ ہو گیا چاولوں کی طرح ایسے دبا کے آپ دیکھیں گے تو جب گل جائیں تو آپ پھر چولہ بند کر دیں اگر تھوڑی کسر لگے تو پھر دم پہ رہنے دیں تو یہ مشلہ سے ہو گئی تھی تو میں نے چولہ بند کر دیا تو ابھی میں آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے صرف تین انگیڈینس ٹلے ہیں اس میں اور مزے دار سی پنجابی سوہی ہیں دیکھیں ریڈیاں کتنی بڑی اور لمبی لمبی ہیں تو یہ اتنی آسانی سے بن گئی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے کہ ماشاءاللہ اگر آپ کو یہ بنانی آگئی تو آپ دعائیں دیں گے کہ کتنا آسان طریقہ بتا دیا آپ کو بنانے کا اور میٹھا بہت بیلنس ہے بہت اچھا ہے اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ ظاہرہ چینی تھوڑی زیادہ ڈال لیں تو پھر ہم نے سوچے اتنی کلر فورڈ سی پیاری سی سوہیوں کو تھوڑا سا میک اپ کر دیں ہاشنگار کرنے کے بعد دیکھیں واللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری خوبصورت لگ رہے ہیں جتنی دکھنے میں اس سے زیادہ ان کا اچھا ٹیسٹ ہے تو یہ ادھر ہم نے کالے چنیں بیسیک سے چڑھا دیئے ہیں پکنے کے لئے چنیں ڈالے ہیں پیاز، لسن اور ٹماٹر، زیرا، دھنیا، مرچی، حلدی، نمک سب ڈال کے پانی ڈال کے تو ان کو ہم ویٹر لگا دیتے ہیں پریشر ککر بند کر دیتے ہیں تقریبہ ہم پندرہ سے بیس من لگتے ہیں تو چنیں گل جاتے ہیں تو بس پھر دیکھیں ان کو کھولا تھا تو پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہوا تھا تو آئل ڈال کے ان کو اچھے سن کی گھنائی کر لی تو مزے دار دیکھیں چنیں ریڈی ہو گئے زیادہ شوربہ نہیں کیا ادھر سے ہمارے براؤن رائس بھی ریڈی ہو گئے دیکھیں آئے تو جھٹپٹی دینر بن گیا ماشاءاللہ سے جھٹپٹس کام تو سارے ہو گئے ہیں لیکن ابھی سٹل کام رہتے ہیں کرنے والے یہ جو ساتھ ساتھ برطن دھوکے رکھے ہوئے تھے ان کو جلدی سے سمیٹ لیا پھر کلیننگ کر لی کچھن پھر ساف کر کے کلین کر کے نکلے ہیں تو جب آپ دوبارہ کچھن میں جائیں تو بلکل ساف ہو تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے اتنا کام کر کے پھر جب تھکاوت ہوتی ہے دل جاتا ہے پھر ایک کپ چائے لے کے یا آپ اپنی سمودی لے کے بیٹھیں بس کام سے فارق ہو کہ میں نے نماز بغیرہ پڑھی نماز پڑھ کے تو پھر آج چائے بنائی اور پھر جسوئیں بنائیں تھی ان کے ساتھ کھائیں تو یہ دیکھیں کلیننگ بھی ماری یہ بھی ایک حصہ ہے جو کہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ہاں جی ہو گئی ہے جب کام ہی کرنا ہے تو کیوں نہ بندہ پھر ہستے ہستے ہی کر لے تاں کہ خود کو بھی اچھا لگے اور انجوائے کرے بندہ چلیں جی اب آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور سوئی انجوائے کرتے ہیں تو آگے اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے آج میں بنا کے لے کیوں چائے ماشاءاللہ تو اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو گیا کھانا بنا بن گیا لنچ بھی بچوں کو بنا کے دے دیا نماز پڑھ لی ماشاءاللہ 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 باقی جو کام کرنے والے جب کھانا بنائیں بردن بردن تو ہوتے ہیں وہ ہمیں خود ہی کرنا ہے کام ماشاءاللہ بہت ہی دلیشی سے ہے آپ کے سامنے میں نے کہا ٹیسٹ کرتے ہوں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تھوڑا ساتھ میں چائے پیئیں گے چائے پیکی ہے اس میں میٹھا نہیں کیونکہ میٹھی تہیے ہیں تو آپ کے سامنے ٹیسٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیسے بنی کہ میں نے پنجابی شوید 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 بلکل پرپیکٹ ہے میں نے ایک گلاس سوئیاں دیتی آدھا گلاس چینی اور ڈیڑھ گلاس پانی آپ بنے کپ لینا ہے تو کپ کے حساب سے ایک کپ سوئیاں آدھا کپ چینی ڈیڑھ کپ پانی کوئی بھی کوٹوری گلاس کپ بس اسی طرح اپنے پنجابی ہی طریقے سے بنائیں تو بلکل اچھی بنے گی ماشاءاللہ سے بہت رلیشیز ہے آپ سب نے یہ ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے آپ نے کمنٹس کر کے بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ پنجابی سوئیاں کیسی بنائیں تو اتنی پیاری سی پنجابی سوئیوں کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب تو کرنا بنتا ہے تو ضرور آپ سب شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ سب اس ریسیپی کو بہت جو ایزی سی ہے جھٹ فرسی ہے پھٹا فرسی بننے والا یہ سب بنا سکیں ساتھ میں چائے کوئی جائے کرتے ہیں ہم سو گوڈ چائے بھی سو گوڈ جب آپ سارے کام کر کے تھک جاتے ہیں بیٹھتے ہیں ریلاکس ہو کے اپنی چائے اور کوئی بھی سویٹ لے کے ریلی تو پھر تو ہر چیز ہی گوڈ لگتی ہے مرشلہ سے طبیعت پہلے سے سمبلی تو اچھا لگتا ہے سارے کام کرنا ورنہ تو بوجھر سی لگتی ہے تو بس آج کی یہی روٹین تھی یہی جو آپ کے ساتھ شیئر کی تو اس کے ساتھ ہی اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ